سیلف کنٹرول اگر میرے وجود میں ضبط نہیں ہے مثلا اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے میں فوراں بھڑک اٹھتا ہوں کیوں کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے میں اپنی ذات پر کنٹرول کرنے کی طوانائی اور طاقت نہیں رکھتا تین دن چار دن ایک عادت کو چھوڑتا ہوں لیکن پھر وہ عادت میری طرف پلٹ کے آ جاتی ہے کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو یہ جو روزہ ہے یہ اس لئے اللہ نے واجب کیا تاکہ آپ کے اندر کنٹرول بڑھے ہمیشہ مثال دیتا ہوں جس طرح آپ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں تو جتنا ایک ہی دن میں کوئی باڈی بیلڈر نہیں بنتا ریپیٹیڈلی آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں بالکل اسی طرح آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہیں یہ برین کے مسلز کب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ ایک کام کو ریپیٹیڈلی کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں اتنا کرتے ہیں آپ کے برین کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں اب آپ کا ویل پاور مضبوط ہوتا ہے جب ویل پاور مضبوط ہوتا ہے تو ویزڈم پاور مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو انسان دن میں تین بار کھائے خدا کہتے ہیں آپ نہیں کھاؤ ظاہرہ سیلف کنٹرول ہوگا تو روزہ وہی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے جن بچارے کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے کنٹرول ہی نہیں ہے پیٹ پہ اللہ سب سے پہلے پتا دے کنٹرول کر کیوں نماز کتنی پابندی ہے اس وقت پہ نماز پر اس وقت پہ نماز پر کیوں تاکہ تیرے اندر کنٹرول پیدا ہو تو اپنے ٹائم کو کیا کر سکے مینیج کر سکے اور جتنا کنٹرول بڑھتا جائے گا اب شکم پہ کنٹرول ہو گیا پھر فرمایا اعتقاف میں چلا جا تین دن اپنی زبان پر کنٹرول کر لوگوں سے نہ مل اپنی سوشل ایکٹیوٹی کو کٹ کر دے جیسے جیسے کنٹرول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہارا ویل پاور مضبوط ہوگا اور جب ویل پاور مضبوط ہوگا اب تمہارا زبان پر بھی کنٹرول ہوگا تمہارا کانوں پر بھی کنٹرول ہوگا تمہارا ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہوگا اگر کوئی گناہ کی طرف لے جائے گا تم کہو گے نہیں حرام ہے میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا تو جس کے وجود میں سیلف کنٹرول ہے وہی انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اب اس نفس کے خلاف مجھے جنگ کیا لڑنی ہے مجھے فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی کوشش جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کرنی ہے کہ انسان جو حسرت کھاتا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا جہاد کرتا میں اصحابِ بدر کے ساتھ ہوتا جہاد کرتا میں حلوبائت کے ساتھ ہوتا اور دشمن سے جہاد کرتا میرے امام فرماتے ہیں انسان تو ابھی بھی جہاد کر سکتا ہے وہ جہاد بدن کا جہاد تھا تو آج بھی چاہے تو اپنے نفس کے ساتھ سب سے بڑا دشمن یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے عالم کے اندر بھی ہے جاہل کے اندر بھی ہے ہر انسان کے اندر ہے یہ سب سے بڑا جہاد ہے اگر تو اسے قتل کر لے تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا مجھے اتنا ثواب مل جائے گا فرمائے کون کہتا ہے سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا اور مولانا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ ساپ کی طرح ہے مت سمجھنا کہ تم نے چار روزے رکھ لیے پانچ نمازیں پڑھ لیے مجلسیں سننی ایک سال سے نماز کے شب پڑھ رہے ہو اور دو سال سے زیارتِ آشورہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب نفس مر گیا فرمائے نہیں یہ اتنا بدبخت ہے یہ تھوڑی در کے لیے سو جاتا ہے تجھو دھوکہ دیتا ہے کب میں چلا گیا میں نہیں ہوں پھر اتانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے تو فرمائے ہمیشہ چوک اصلہ کرو یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بنا امام حسین کو آواز ہے کہ ایہا ایوہت النفس المطمئنہ جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اب جو تو کہتا ہے یہ نفس تیری اتبا کرتا ہے اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی مثلا اللہ نے خومس واجب کیا کیوں واجب کیا صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو گرہ لگی ہوئی اور مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے